اچھا ہم نے آج جو کنسیپٹ سیکھا ہے نا اس کے اوپر دھوڑی سی مہور بحث کر لیتا ہوں پھر آپ لوگوں اور کلیر ہو جائے گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش کر لیے ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس ایک جیسا سیمیلر ڈیٹا ہمیں ایک سے زیادہ بار سیو کرنا پڑتا ہے سم ٹائم وہ ملینز آف ٹائم شیف کرنا پڑ جاتا ہے تو اس کو اس کی جو سیونگ ہے وہ ہمالی بڑا پراؤگرم کریٹ ہو جاتا ہے وہ پراؤگرم کیوں کریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو ہے ہمیں ہم نے ابھی تک صرف ایک کنٹرول سیکھا ہے جس کی مطل سے ہم جو ہے کسی بھی ڈیٹا کا اچھا ہم نے ابھی تک ایک ہی کنٹرول سیکھا ہے جس کی مطل سے ہم ڈیٹا جو ہے وہ رین میں سیو کر سکتے ہیں ایسے یہ نا ایک ہی کنٹرول ہے وہ کون سا کنٹرول ہے کون سا کنٹرول ہے ویریبل تو وہ ویریبل ہم کیسے بناتے ہیں ویر یا لیٹ جو بھی آپ نے کیورڈ یوز کرنا ہے گلوپل سکوپ میں ہے تو لیٹ وار سیم ان کا مطلب ہو جاتا ہے وار بنائیں اور لیٹ بنائیں فرق نہیں پڑتا ہے گلوپل سکوپ ہے نا تو ڈیفرنس رہتا نہیں ہے اگر کوئی سکوپ مطلب کوئی لوکل سکوپ ہو تو وہاں پر مطلب چینج ہو جاتا ہے میں نے بنایا بھی ہے جس لائی اس کے اندر میں کچھ بھی ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا چاہتا ہوں می بھی سٹوڈینٹ رول نمبر صحیح ہے اس کی ٹائپ ہوگی نمبر اور اس میں میں ایسے ٹین سیوڈینٹ کا رول نمبر ہے اب پرابلم یہ ہے کہ اگر مجھے ہندرڈس آف ڈیفرنس ٹوڈینٹس کے رول نمبر سیوڈ کرنا ہے تو مجھے اب ہندرڈس آف ٹائم جو ہے وہ ویریابل بنانے پڑیں گے اچھا ویریابل میں پنگا یہ ہے کہ جب بھی میں نیا ویریابل بنانا چاہوں گا تو میں سیم نام نہیں رکھ سکتا جیسے اب رول نمبر سٹوڈینٹ رول نمبر ہے تو یہ نیم سیم ہو رہا ہے جو ہم نے اوپر ویریابل بنایا ہے یہ ایسے ہی ہے جو ہم نے ڈیبا بنایا ہے ریم کی اندر جو ہم نے لیا ہے اس کا نام سٹوڈینٹ رول نمبر رکھا تھا اب میں اسی کے نام ایک اور چیز رکھتا ہوں دو ڈیفرنٹ ویلیوز ہوں تو اب پرابلم ہو جائے گی ایکسیس کیسے کرنا ہے تو اس وجہ سے بھی ہم نام جو ہے وہ سیم نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ ہمیں کچھ بھی ایسی چیز لگانی پڑتی ہے جس سے ہم ڈیفرنشیئٹ کر سکیں کہ اس میں سے کون سا بوک جو ہے کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے میک سنس تو اب جس طرح ہم نے یہ دو نیم بنائے ہیں اگر مجھے اب اس طرح ملٹیپل یوزرز کے رول نمبر سیف کرنے ہیں تو مجھے بہت زیادہ ویریابلز کریٹ کرنا پڑیں گے جو کہ چیلنگ ٹاسک ہے جس کو کریٹ کرنا ان ویریابلز کو مشکل کام ہے ہنڈرڈ سا ملینز بلینز ڈیفرنٹ نامز ریفائن کرنا رول نمبر تو وہ مشکل کام ہے نا تو اس لیے ہم ویریابلز کی مدد سے رین میں ڈیٹا جب کونٹیٹی میں آتا ہے کسی بھی ایک پرٹیکل کیٹیگری کا تو اس کو سیف کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے صحیح اچھا مشکل ہونے میں جس سب سے بڑی ریزن ہے وہ اس کا نام ہے کیونکہ نیم سیف نہیں ہو سکتا ہے تو ڈیفرنشیٹ کریں گے تو مشکل لگے گا مطلب اب ملٹیپل نام رکھ رہے ہو کبھی کوئی چیز ساتھ لگا دیا کبھی ون لگا دیا کبھی ٹین لگا دیا اب اتنے زیادہ نام رکھتے جا رہے ہو تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا ڈیٹا کی سیونگ کرنا بھی اور ریڈنگ کرنا بھی ایسی ہے تو میں بول رہا ہوں کہ یہ یہاں بھی آپ کے پرس ٹو ہیں اور اس طرح کہ آپ ایسے کریٹ کرتے جا رہے ہو اور ہر ایک کا بھی آپ نام بھی ڈیفرنٹ کر رہے ہو سمجھ رہے ہو تاکہ وہ سیم نام نہ ہو اور اس کو میں ایکسیس کر سکوں تو آپ نے ایسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام کریٹ کرنا شروع کر دی صحیح ہے تاکہ وہ سیم نہ ہو جائیں اور اس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اس یونیکنس اور ویریبل نیم جو ہے وہ والی کنڈیشن فالس نہ ہو جائے اس لئے ہم نے اس کے ملٹیپل ایسے ساتھ میں کچھ رانڈم ورڈ بھی لگا دیا تاکہ وہ یونیک ہو جائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تصیب یہ دس بارہ کریٹ کی ہیں ایسے اب جب ملئنز کریں گے ہنڈرڈز کریں گے تو پھر بہت ڈیفکلٹی ہو جائے گا پھر کتنے نام رکھیں ہیں ایسے اور پھر جب ایکسیس کرنا ہے کونسا ویریبل لینا ہے کونسا نہیں تو اور بھی مشکل ہے تو چونکہ لوگوں میں کونٹیٹی تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا آپ دیکھو پاکستان میں کتنے لوگ ہیں ملئنز اور پیپلز ہیں اب ان سب کے نام سیو کرنے ہیں تو کتنے ویریبل کریٹ کریں بلئنز ویریبل تو نہیں کریٹ کر سکتے بڑا مشکل کام ہے ایسے بلئن ویریبل کریٹ کرنے بیٹھیں گے تو زندگی گزر جائے گے ویریبل نہیں ختم ہوگی تو مشکل کام ہے تو آئیڈیا کہہ کہ جب کونٹیٹی میں ڈیٹا آتا ہے نا یعنی کہ جب ایک دو چیزیں سیو کرنی ہے پھر تو ویریبل بنا لو بات ختم ہو جاتی تھی اب جب کونٹیٹی میں ڈیٹا آتا ہے تو اس کو ریم میں سیو کرنا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ڈیفکلٹی کی وجہ میں نے بتاہی ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ویریبل کے نام رکھنا بڑا ضاب ہو جاتا ہے صحیح ہے اچھا اس کے گینسٹ بھی ہمیں کوئی ایک اور ایسا فنڈیمنٹل سیکھنا پڑے گا جس کی مدد سے ہم ریم میں ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو میرا پین پوائنٹ ہے نا پین پوائنٹ میں رکھا ہے کہ میں نے نام نہیں رکھنا ہے ویریبل کا اور ڈیٹا بھی زیادہ تعداد میں سیو کرنا ہے جب ڈیٹا مطلع میں مجھے ہنڈر سا ویریبل کریٹ کرنا ہے لیکن ان ویریبل کے نام نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر دیکھو نا مسئلہ یہ تو رول نمبر تو چینج ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ کہاں پہ ہے یہ تو ہر یوزر کا رول نمبر اپنا ہوتا ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے صحیح ہے مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ جو رول نمبر میں سیو کر رہا ہوں جو ان کی گنش مجھے ویریبل کے نام بنانا پڑ رہے ہیں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے اور جب یہ ان کی قوانٹی انکریز ہوتا ہے تو یہ اور ڈیفیکل ہو جاتے ہیں تو اب آئیڈیا یہ ہے کہ میں ریم میں ڈیٹا بھی سٹور کرنا چاہتا ہوں ویریبلز بھی کریٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کے نام بھی نہیں رکھنا چاہتا ہوں پرابلہ سمجھا گئی؟ ڈیٹا سیو کرنا ہے ریم میں بھی کرنا ہے ویریبل بھی بنانے ہیں ویریبل بنائیں گے تو ریم میں ڈیٹا سٹور ہوگا نا وہ بھی کرنا ہے لیکن ویریبل کے نام نہیں رکھنا ہے اچھا اس کا سلوشن جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے ایک نیا کنٹرول سیکھنے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کلیکشن آف ویریبل آپ سیو کر سکتے ہو سیٹ آف ویریبل سیو کر سکتے ہو ویڈاوٹ سیٹنگ دیر نیم اس کارڈ ایریس ایری کی مطلب سے ہم ملٹی مل میلین بلین آف ویریبل سیو کر سکتے ہیں لیکن ان کے نام یاد رکھنا کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ان کے نام سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب چیلنج یہ آتا ہے کہ جب ہم نے ایسا کرنا ہے جس لائک میں بولتا ہوں گے ویریبل یہ میری رہن ہے اس کے اندر ملٹیپل سیلز ہیں اب اس میں میں نے ویریبل رکھ دی ہے ادھر بھی کر دیا تھا تو ویریبل کا نام رکھنا کتنا ایپورٹنٹ تھا کتنا ایپورٹنٹ ہے ویریبل کا نام رکھنا ایپورٹنٹ ہے یا نہیں کیوں والا اکسس نہیں کر سکتے نا جب نام نہیں ہوگا بوکس میں ویلیو تو ہے اس بوکس کو اکسس نہیں کر سکتے تو فائدہ گئے اچھا اب ہم جو ہمارا پہلے ایشو تھا اسی ایشو میں ہم دوبارہ جا رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا بھی ریم میں سیف کرنا چاہتے ہیں نام بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پنگا تو وہیں بھی آئے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب نام رکھتے ہیں تو اور مسئلے میں پھستے ہیں اب ان سارے مسئلوں کا سلوشن یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک ویلیو کریٹ کرنا چاہتے تھے تو اس کا ایک نام رکھتے تھے اب آپ ہنڈرڈ ویلیو پر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان ہنڈرڈ کا ایک ہی نام رکھ لو ان ہنڈرڈ کا کیا کرو ایک نام رکھ لو وہ کیوں کیونکہ ریم کی اندر جو میں ان کو سیجروں کو ان سیجے söحب کرہ رہا اس سے میری چینج ہو جائے گی اس جاíve جیسے موازن ہے وہ کہا دے میں سیجروں کہ پہلے سے مسئلے کرتا تھا تو راندوم کرتا تھا جا ، 1992 کیسے کہ ہوں کبھیں ادھر کر دیا lek پہو products کبھی ایدھر کر دیاiew کبھی ایدھر کر کر دیا تو آپ ایک دو اور تین یہ تینوں سیل لے لو اور تینوں کا ایک ہی ویریبل کا نام رکھ لو اور میں ان تینوں کو کہہ دوں گا یہ ایک ہی ویریبل لیکن وہ سیل لیدہ لیدہ ہوں گے اور لیدہ لیدہ ان میں ویلیو سیو ہوں گے اور جب آپ نے ایکسس کرنا ہے اس کو پھر کیا کر سکتے ہو آپ ان سیل کو سپریٹ سپریٹ ویریبل کی طرح ایکسس بھی کر سکتے ہو صحیح ہے تو آئیڈیا کیا تھا میں بول رہا ہوں کہ سٹوڈنٹ رول نمبر لکھ لیتا ہوں رول نمبر نمبر صحیح ابھی میں آتا ہوں اس سنٹیکس کے اوپر اب وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ آپ نے ایک سے زیادہ ویریبل کریٹ کرنے ہیں اور نام نہیں رکھنے ہیں ان کے تو جس لائیڈیا رول نمبر یہ ایک ویریبل ہے اس وقت میں نے کریٹ کیا اب میں نے اس میں ایک ڈیٹا سیو کر دیا that is the right thing اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نام بھی زیادہ نہ رکھوں اور ملین بلینز آف ویریبل بھی کریٹ کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام اچھیو کر سکتے ہو with square brackets آپ کہہ کرو یہاں پہ ویریبل کرتے جاؤ یہ اب ہر ایک کومہ separated ایک ویریبل ہے اس کی ویلیو ہے اچھا اب اس کا نام جو ہے وہ ایک ہی ہے اب اس کا نام ایک ہونے کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ یہاں پہ اگر اس کو پانچ ویریبل ہم نے یہاں پہ ابھی دو تین کریٹ کی ہیں one two three four five five کریٹ کی ہیں تو ایک چل میں یہاں پہ کوئی five اس کو مل گئے لیکن مسئلہ یہ ان کا نام نہیں ہے کوئی اور جب نام نہیں ہوتا تو پھر ہماری کوئی پہلے دنواری پرابلمیں شروع ہو جاتی ہیں اس کو اکسیس کیسے کرنا ہے سیئے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو یہ square bracket لگا کے ویریبل کی ویلیو یعنی کہ ایک سے زیادہ ویریبل کریٹ کر رہے ہو with doubt their name تو میں کیا کروں گا اس کیس میں جب وہ square bracket دیکھے گا تو وہ consecutive cell کے اندر data رکھے consecutive cell مطلب ریم میں یہ جو ڈیبے ہیں جو بوکسیز ہیں پہلے کیا ہو رہا تھا پانچ ویریبل بنائے وہ رانڈم نہیں رکھ رہا تھا کہیں بے بھی اب وہ رانڈم نہیں رکھے گا وہ consecutive رکھے گا مطلب اگر اس کو یہاں سے space مل رہی ہے نا وہ پوری ریم میں سے وہ space دیکھے گا جہاں اس کو پانچ سیل کٹھے مل دیں گے خالی پانچ ایمٹی سیل ملیں گے تو وہاں پہ رکھے گا دروائیزر نہیں آپ کی ریم ساری فول ہے مطلب ایک ایک ڈیبہ کوئی first پہ free ہے کوئی third پہ free ہے let's say 5000 cells ہیں کٹھے پانچ کہیں پہ بھی free نہیں ہیں randomly ایک 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 free ہے لگی کوئی thousand کے بعد 500 کے بعد ایسے اب وہ ریم کو save ہی نہیں کرے وہ ریم کو کب save کرے گا جب پوری ریم میں سے اس کو کٹھے پانچ سیل ملیں گے اگر نہیں مل رہے تو نہیں رکھے لیکن variable میں وہ کیا کرتا ہے کہ اگر اس کو کٹھے نہیں بھی مل رہے تو جہاں مل رہے ہیں وہاں different different جگہاں پہ variable رکھ دیتا ہے کیونکہ ان سیل کو لیدہ لیدہ ایکسس کرنے کا بھی method ہمارے پاس ہے ہم variable کا نام لیکھیں اس particular box کو ایکسس کر لیتے ہیں لیکن ریم array کے case میں کیا ہوتا ہے یہ consecutive سیل اس کو ملتے ہیں جب اس کو consecutive مل رہے ہیں اب ریم میں 5000 میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اس کو جگہ مل جاتی ہے 2001 کے بعد اب جو یہ جو آپ نے ایک نام اس کا رکھا ہے اور اس کے بعد اس نے پانچ سیل مل گئے یعنی کہ یہ سمجھو یہ 2000 والی لائن ہے تو یہ پانچ ڈیبے اس کو مل گئے کٹھے consecutive مل گئے چونکہ رہے ہیں نا square bracket ہے تو کٹھے ڈھونڈے گا کٹھے مل گئے اس کو پانچ ڈیبے اب ان سارے پانچ ڈیبوں کا ایک ہی نام ہے اور وہ نام کیا ہے رول نمبر بات سمجھ آگئی اچھا اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک اب وہ یہ جو رول نمبر ہے یہ identify کرے گا کہ 5000 میں جو یہ کٹھے پانچ ویریابل سیو ہوئے ہیں یہ 5000 میں کس position پہ ہوں ہیں اس کو پتہ لگ جائے گا یہ 2001 سے شروع ہو گئے 2025 تک جو ہے نا sorry 2005 تک یہ پانچ سیل کے اندر data save ہو چکے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو represent کر رہا تھا سارے ویریابل کو consecutive cells کو جتنے بھی تھے اب اگر آپ نے کوئی ایک 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 ایکسس کرنا ہے نا اس میں سے جیسے ویریابل آپ اب نام تو رکھا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ scale bracket لگاؤ zero لکھ دو zero مطلب 2001 کے بعد جو پہلا ڈیب ہے اس کا نام zero ہے 2001 کے بعد جو دوسرا ڈیب ہے اس کا نام two ہے one ہے two ہے three ہے ایسے so on لیکن نام ہم نے نہیں رکھے تھے اب یہ وہ بتا رہا ہے کہ پوری ریم میں سے کون سے ڈیبے اس particular array کی ہیں اب اس میں سے آپ کسی separate ایک ایک ویریابل ایکسس کرنا چاہتے ہو تو آپ نمبر دے دیں دیکھو نا میں آپ کو بولوں کہ رانڈم لی ہمارے پاس بیس ڈیبے پڑے ہیں وہ رانڈم لی پڑے ہیں اب ہر ایک کا نام اے بی سی میں کوئی بولوں گے یہ فلان والا ڈیبہ لے کے آپ لیا ہوگے آپ اس ڈیبے کا نام پڑھو گے لیا ہوگے اچھا اب میں کیا کروں ان ڈیبوں کو رکھ دوں ایک سیکوانس میں کٹھے اب ان کا کوئی نام نہیں ہے صحیح ہے اس ڈیبہ میں سے پانچ ایسے ہیں جس کے اندر شگر پڑی ہے پانچ ایسے ہیں یہ دیفرنٹ چیز پڑی ہے پانچ ایسے ہیں جس میں رول نمبر پڑی ہیں میں بلوں کہ یہ بیس پڑے ہیں ان میں سے رول نمبر والے ڈیبے کون سے ہیں آپ بتا دو گے کیونکہ پانچ کے پانچ کا ایک ہی نام ہے کیا رول نمبر وہ ڈیبے آپ کو ادنٹیفائی کر لوگا اب اس ڈیبے میں سے پہلے ڈیبے کا کیا نام ہے ہم نے تو کوئی نہیں رکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو خود سے نام رکھ دیا پہلے ڈیبے کا نام زیرو ہے اورڈرنگ کر دی میں نے اور دوسرے ڈیبے کا نام ون ہے تیسے ڈیبے کا نام چوتھے ڈیبے کا نام فور ہے ایسے سو آن آگے وہ چلتا جائے یعنی کہ بات سمجھ آگئی نا کہ ہم نے کچھ ڈیبوں کو ڈیوائیڈ کر لیا ان بیسیز آف دیر گلوبل کیٹیگری اب اس کیٹیگری کی بیس کے اوپر میں آرڈرنگ کر سکتا ہوں گے جو پہلا پڑا ہے وہ پہلا ڈیب ہے جو دوسرا پڑا ہے دوسرا ہے چوتھا پانچ من سو آن اب میرا وہ مسئلہ حل ہو گئی ہم نے ویریابل کا نام بھی نہیں رکھا ویریابل کا نام بھی مجھے مل گئے اب زیرو کا مطلب پہلا انڈیکس ون کا مطلب دوسرا انڈیکس ٹو کا مطلب ٹری اینڈ سو آن اب ویریابل کی کیا کیا پراپٹیز ہوتی ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ ویریابل ویریابل ہونے والی چیز ہے چینج ہو جاتی ہے اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے ہم کیسے کرتے ہیں کسی ویریابل کو یہ جو نیچے ویریابل بنائے اس کو اپ ڈیٹ کیسے کروں اس کا نام لکھ دوں دوبارہ یہ ریکورٹو سائن پھر نئی ویریابل ایسے ہوتا ہے نا اپ ڈیٹ تو کیا یہ جو ویریابل میں نے بنایا without the name جس کے اندر میرا 10 اس ووکس میں save ہے پھر اس کی ویریابلی بھی مجھے چینج کرنے کی کیابیبلٹی ہونی چاہیے نا تو پھر میں کیسے کروں گا اس کا نام کیا ہے رول نمبر 0 کیونکہ دیکھنا پہلے ڈیبے کا نام کیا تھا 0 جو کہ میں نے نہیں رکھا وہ ریم نے مجھے خود بنا کے دیئے کیونکہ ایسا ریم کیوں کر پا رہا ہے ایسا اس لیے کر پا رہا ہے کیونکہ وہ کنزیکٹی پڑھیں اکٹھے پڑھیں اگر ویریابل کی طرح ڈسٹیبیوٹیڈ ہوتے تو پھر نہیں کر پاتا وہ اس طرح اب وہ کر پا رہا ہے کیونکہ وہ کٹھے پڑھیں تو اس کو 0 اب 0 کی ویلیو کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے کچھ بھی نئی ویلیو دے سکتا ہوں نا اس کو دیکھو رہا ہے دوسرے ویریابل بھی تو ایسے دے رہے ہیں تو سیم اسی طرح اس میں اور اس میں فرق بھی تھا بس اس کے نیم کیا ہے کیونکہ ادھر ہم نے نام نہیں رکھا تھا اس لیے سکیئر بریکٹ 0 اس کا نام ہے ادھر نام رکھا تھا سدھا سدھا وہ نام سے بریڈ کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہوا یہ کنزیکٹیو ویریابل اس کارڈ آرے ایسے کہہ لیں گے یہ کنزیکٹیو سیل اس کارڈ آرے بس ہمیں نام ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا نام ہمارے لیے پین پوائنٹ تھا وہ ہمارا فکس ہو گیا make sense اچھا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ میتھرڈ پڑھے ہیں جیسے پوش پڑھا ہے سپلائیز پڑھا ہے انشیفٹ پڑھا ہے اب لیس پوز میں نے اب بولا ریم میں 5,000 سیل ہیں اب اس نے میں نے 5 اس میں ڈیٹا سیف کرنے تھے تو اس نے دیکھا کہ 2,000 کے بعد کوئی پانچ ایسے فری سیل پڑھے ہیں جس میں اس میں 5 رکھ دیے 5 باکسز لے کے اس میں ڈیٹا رکھ دیا اچھا اور کوئی ریم میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے صحیح ایک 2,000 کے بعد 5 خالی ہیں اور ایک 3,000 کی سیکنس کے بعد 10 کی جگہ پڑھی اچھا اب 2,000 کے بعد جو پانچ کی صرف خالی جگہ تھی وہاں پہ میں نے جو یہ 5 کریٹ کر لی ہیں یہ وہاں پہ جا کے سیو ہو گئی اب میں جب پش چلاوں گا رول نمبر ڈارٹ پش تو یہ کیا کرے گا ایک اور ویریابل کریٹ کرے گا اس میں میں نے کوئی بھی ویلیو پاس کر دی لیٹ سپوز ایسے اب 2,000 کے بعد تو صرف پڑے تھے کتنے 5 اب ٹوٹل ویریابل کتنے ہو گئے ہیں 6 تو جگہ تو ہے نہیں تو 6 کا معاملہ کیسے سیٹ ہوگا اب کیا ہوگا کون بتائے گا پوری ریم میں 2,000 سیریز کے بعد 5 خالی تھے 3,000 کے بعد 10 خالی ہیں اور باقی ساری ریم فیل ہے different variables تو اب کیا ہوگا اب وہ کیا ہوگا کہ وہ 2,000 کے 5 کو empty کر دے گا اور ان کو 6 کو اٹھائے گا 3,000 پہ رکھ دے گا جا کے بات سمجھ آگے نہیں کیوں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2,000 کے بعد رکھ دو اور چھٹا جا کے 3,000 کے بعد رکھ دو ایسا کرے گا تو پھر اکسس کیسے کرے گا سمجھ آگے بات تو ان پانچوں کو اٹھائے گا کہاں پہ لے جائے گا 3,000 کے بعد 3,000 کے بعد جا کے وہ پانچ رکھ دے گا چھے رکھ دے گا کیونکہ وہاں دس کی جگہ خالی تھی بات سمجھ آگے تو یہ ایک فنڈے کی وجہ سے ہم نے رے کو create کیا اور پھر رے کو اکسس بھی کر لیا اب اس میں ساری وہ property لگتی ہیں جو کسی variable میں لگ سکتی ہیں صحیح اب type کی بات آ جاتی ہے single variable ہو تو ہم colon لگا گے اس کی type define کر لیتے ہیں اب یہ تو بہت زیادہ variable تھا ان کی type کیسے define کریں تو اس کا type skip نے کیا فنڈا دیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ number type یہ ایک single variable کو define کرتی ہے اس کے ساتھ چونکہ زیادہ variable create کرنے میں آپ دیکھ رہی ہو کہ یہی bracket use ہو رہی ہے اس کو اکسس کرنا read کرنا update کرنا اس لئے type define کرنے میں پہ بھی وہی bracket آ گیا square bracket scale سے ہی create ہو رہے ہیں scale سے ہی read ہو رہے ہیں just like this اور scale سے ہی type define ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس array میں جتنے بھی variable create ہیں سب کی type کیا ہوگی number all good کوئی مسئلہ مسائل سب سمجھ میں آ گیا اب array کے اندر end پہ مجھے کوئی data new save کرنا ہے جو کہ پہلے میں نے نہیں کیا تو کونسا function ہے پوش اچھا یہ جو function ہے یہ کیا ہوتے ہیں کچھ نا کچھ function جیسے ہم نے اپنے function بنائی تھے add کیا تھا last time اس طرح کچھ function ہوتے ہیں جو built in function ہوتے ہیں جو language provide کرتی ہے کیسے دیکھو نا array میں data end پہ رکھنا یہ بڑی common سی problem ہے ہر ایک application میں چاہیے ہو سکتی ہے کوئی بھی application دنیا کے بنانے لگ جائے اس میں array میں data add کرنا وہ کہتا کہ اب اتنی basic problem جو ہے بروگے خود سے function بناوگے push کا اس طرح کے تو time consume ہوگا نا developer کا تو تھوڑی fast بھی رکھنی ہے language تو وہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ built in functions بنا دیتے ہیں وہ سارے جس طرح push pop supplies کی سارے built in functions ہیں ان کا logic ہم نے نہیں لکھی ہے اگر یہ function ہے تو اس کا مطلب یہ call ہوتے ہیں ایسے bracket سے ایسے call ہوں گے نا جیسے یہ کی ہے ہم نے push function کا نام bracket اس میں ہم نے argument پاس کر دی تو یہ built in function ہے سمجھا گی built in functions کی built in function کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ہمیں کام کر کے دیتے جو کام ہمیں routine میں نہ کرنا پڑے all good اب اگر ہم نے array کے end پہ ایک اور variable create کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کونسا function use کریں گے end سے remove کرنا ہے شروع میں add کرنا ہے شروع میں delete کرنا ہے درمیان میں add delete update کرنا ہے supplies آپ کو تو ساری سمجھ آ رہی ہے تو ذہین ہو گیا محشر میں صحیح ہے تو اتنا سا کام ہے array کا سمجھ آ گیا array کا مطلب کیا ہے array کو use کیوں کرنا ہے یہ سمجھ آ گیا ہے یہ control کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے جب تک ہم اس کی ضرورت کو نہیں understand کریں گے تب تک یہ basic بات سمجھ میں نہیں آتی ہے all good built in function بھی سمجھ آ گئے مل سمجھ نہیں آئی اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ کیا ہے کہ میں اس کی کو copy paste کرتا رہوں multiple push ہو گئے ایک کے بعد ایک push ہو رہا ہے ایک کے بعد ایک push ہو رہا ہے صحیح ہے ایسے بھی کر سکتا ہوں اور دوسرا میرے پاس option یہ بھی ہے کہ میں اس کے اندر کامہ separated اور values بھی ڈال سکتا ہوں یہ اب ساری کی ساری end پر push کر دے گا push ایک سے زیادہ value end پر push کر سکتا ہے اسی طرح supplies بھی کر سکتا ہے اس طرح shift بھی کر سکتا ہے لیکن shift اور pop ایک ویلیڈ کر سکتا ہے وہ multiple نہیں کر سکتا ہے supply سے زیادہ کر سکتا ہے ایک ہی ٹائم میں لیکن ہم push sorry pop اور shift سے ایک ٹائم میں ایک سے زیادہ مطلب میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا roll number roll number dart pop اور اس کو میں count نہیں دے سکتا کہ تم دو ڈالیڈ کر دو اگر دو ڈالیڈ کرنے ہیں تو مجھے دو دفع pop لگانا پڑنا ہے یا پھر میں supplies use کروں لیکن push میں ایک ہی ٹائم میں ایک سے زیادہ values بھی add ہو سکتی ہیں value add ہونے کا مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں کہ ریم میں ایک اور نیا variable end پہ add ہو جائے گا consecutive cell اس کو ایک اور مل جائے گا اگر اس کو اسی جگہ پہ نہیں مل رہا اس ری کو اٹھا کے کہیں اور رکھ لے گا جہاں پہ اس کو سارے کٹھے مل رہے ہیں نمری نہیں رہی کیونکہ پھر میں ایک ڈیلیڈ کرنا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں بھئی تم نے ایک کرنا ہے ایک کرنا ہے ایک کرنا ہے اور شیفٹ میں ایک ہی کرنا ہے اور اگر مجھے ریم میں ایک ہی ٹائم پر سے زیادہ ڈیلیڈ کرنا ہے تو کون سا function use کروں supplies تو وہ کہہ دے گا میموری آور فلو ختم ہوئی ہے میموری ریم بڑھاؤ پیسے لگاؤ لیکن نمیلی ایسے ہوتا نہیں ہے جو مطلب بہت ریم ہے آٹ جی بھی ریم بہت ریم ہوتی ہے ہم تو اتنا ہی بھی کام کرتے نہیں جس سے ریم کندیوں ہو جائے لیکن ٹیکنکلی ایسے ڈیویلپر ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں تھوڑے پنگے لے کے لیکن نار میں لی اتنی جلدی ہوتی نہیں کیوں کیونکہ وہ بھی اس کو ساب بھی کرتا رہتا ہے ساتھ ساتھ کلین بھی ہوتی رہتی ہے جو نہیں اس کو کلین کرتے رہتے لیکن جو سوفٹر میں بند کر دیتا ہوں اس نے جو جو ویریابر رہم میں کریٹ کیے تھے وہ بھی ڈیلیڈ ہو جاتا ہے رہم ٹیمپریری میموری ہے جب دوبارہ اپلیکیشن اپن کروں گا تو دوبارہ بن جائیں گے اسی لئے تین چار آپ نے اپلیکیشن کھول لیا آپ کا لیپٹاپ ہو گیا سلو پھر تیز کیسے ہوتا ہے دو تین بند کر دیتے ہیں تیز ہو جاتا ہے جب بند کرتے ہیں ہوتا ہے ایکشلی وہ رہم کلین ہو جاتی ہے تھوڑے سیل ڈیلیڈ ہو جاتا ہے ایسے ہی ہے نا کبھی کبھی اتنا سلو ہوتا ہے کہ ایک ہی اپلیکیشن ایک ٹائم پر چلتی ہے اس لئے کہ وہ رہم ایک سے ہی فول ہو جاتی ہے دوسرا چلاتے ہیں ایسے ہی ہیلڈ ہو جاتا ہے اس لئے ہاں جی آل گوڑ کوئی قویسٹن سمجھ آگی ہے رہے کیا ہے سب کو آگئی ہے اکھی بات ہے کافی سمجھ آگی ٹیکٹیس کرنے صحیح ہے اچھا میں اب وہ فنکشنز کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا وہ برے رہے میں پڑھا دیئے ٹائم تھوڑا اپنے پاس کھانا اچھا اب ہم نے ایک نیا کنٹرول سیکھنے اب یہ تو ہو گیا ہے اوکے ہاں جی وہ اچھا کوئیسٹن ہے دیکھو نا ہم ٹوڈوز کو نہیں بول رہے تو لیکس پوز میرے پاس جو ہے وہ ویریابل ہے ٹوڈوز کا تو اب میرے پاس جو ہے اس کے پاس ایک لیسٹ ہے اس کی ٹائپ جو ہے ڈیفنیلی سٹرنگ رہے گی اور وہ ایک سے زیادہ ویریابل ہیں تو رے بنانی پڑے گی اور اسے رے کے اندر میرے پاس جو ہے وہ ڈیفرنٹ کام میں بھی لن ٹائپ سکریپٹ لن ایریز یہ ایسے مطلب ڈیفرنٹ میرے پاس کام رہتے ہیں تو لن لو ڈیفرنٹ ایسے اب وہ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ اب چیک کرو کہ اگر اس کی لن ایوان ہے یا اور ہے اگر لن ایوان ہے تو دو ڈیفرنٹ کرو اور ہے تو ایک ڈیفرنٹ کرو ایسے کہہ رہا ہے نا تو لن کیسے کالکولیٹ کرتے ہیں تو لن دیکھو نا لن کا مطلب ابھی ہم اس کے اندر جو ویلیو ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ابھی تو لن دیکھ رہے اور لن کی ٹائپ جو ہے وہ نمبر ہوتی ہے تو میں اگر اس کی لن مجھے رہے گی چاہیے تو ٹوڈیز ڈاٹ لن سے مجھے ملتی ہے ٹھیک ہے تو ٹوڈیز ڈاٹ لن ایک نمبر دیتا ہے یہ یعنی کہ ٹو تھری فور ابھی کیا دے گا یہ تھری دے گا تو اب میں چیک کروں گا کہ تھری ایون ہے یا آڈ ہے تو اب یہ ہاں پہ تھری ہے تھری کو جب میں ٹو پہ ڈیوائیڈ کروں گا اس کا ریمنٹر چیک کروں گا تو اگر زیرو آت ہے تو ایون ہوتا ہے تو ایلس میں کیا ہو جائے گا آڈ اگر آپ نے آڈ چیک کرنا ہے تو یہ آڈ چیک کر رہی ہے کہ ٹو ڈیوائیڈ کی جو لینٹ ہے is آڈ آڈ ایلس کے اندر کیا آجائے گی کیونکہ ہم نے وہ ناٹ لگا دیا نا آلٹ کر دیتا کیس کو اور یہ تھے ایک لیڈ کرنا تھا تو کیا کروں گا سپلائز سینٹر میں شاید کہا تھا تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو دوس لینٹ تو وہ سینٹر بن جائے گا تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے دو لیڈ کرنا ہے ایک لیڈ کرنا آڈ میں اور دوسرے میں کتنے کرنا دو پوائنٹ میں نمبر آئے گا اس کو ہم راؤنڈ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم پڑیں گے ایسے راؤنڈ میت میں راؤنڈ کیسے کام کرتا ہے فائیو سے بڑی ہو تو ایک انکریمنٹ کر دیتا اثر وائز وہ ہی لئے رہنے دیتا تو پھر ہم میت دار راؤنڈ کر رہیں گے اس کو راؤنڈ کر سیم نمبر لے آئے گا وہ ایک دو ڈیلیٹ کر رہے سی ہے لیکن یہ تو آپ لوگوں کی پریکٹس تھی کیسے کرنا ہے اب اگر دیکھیں تو پرابلم سٹیٹمنٹ کو پڑھ پڑھ سمجھ میں آتی ہے ویریابل بناؤں کنڈیشن لگاؤں کس طرح سے یہی تو سیکھنا ہے اسی کو لوجکس بولتے تو یہ گریپ آپ نے حاصل کرنا ہے کو پرابلم نظر آئے اس کے گین سوچ کتنے ویریابل بنانے رے بنانی نہیں بنانی کس ٹائپ کی بنانی ہے کیسے لگانی ہے اس کو لوجکس کہتے ہیں اب اس میں سے کوئی ایک آتی چیز ہوگی جو آپ کو نہیں آتی ہے جلو میں ادار ڈاؤن میں نے نیا پڑھا دیا لیکن آپ آتی ہیں بس انہی کو جوڑ تھوڑ کے یوز کی ہے تو یہ آپ کی جو پرابلم تھی اس کا سلوشن آگیا ہے اب نیکس جو ہماری پرابلم جو ہم نے دسکس کرنی ہے وہ کچھ ایسے ہے جی میں پہلے پرابلم آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے فکس کرنا ہے میں کہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ کنسول ہے اس کے اندر جو ہے وہ پرینٹ لکھا ہو ہے اب میری پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس پرینٹ کو ٹین ٹائم کنسول ہونا چاہیے تو میں کیا کروں ٹین لگا دوں ادھر بچ جائے گی نہیں بات تو ٹین ٹائم وہ پرینٹ کنسول ہو جائے گا اچھا اب یہ ٹین ٹائم کنسول ہو گیا اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھو تو یہ تقریب سیمیلر کام ہے جو ہم نے ریپیٹ کی ہے بار بار سیمی کام کی ہے کوئی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نیو نظر آ رہی ہو دقریبا ریپیٹ کام آپ نے کر لیا اس کے در اچھا اب میں نے کیا کر نا ہے اس کو جو یہ ریپیٹیو کام ہے اگر اس سے روکنا تو ہم نے کنٹرول آس ٹائم پڑھا تھا کہ میں ایک فنکشن بنا لیتا ہوں ایسے ہی ہے کنسول پرینٹ اس کی کوئی بھی ٹائپ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں کمنٹ اور اس کا الٹرنیٹیو یہ تھا کہ میں فنکشن کو کول کر لوں صحیح یہ ایک پرینٹ کر دے گا مجھے اگر مجھے یہ دس دفعہ چاہیے تو مجھے کیا کرنا ہے پھرے مجھے ٹین ٹائم اس کو کپی پیسٹ کرنا بات تو ابھی بھی سیمی ہے ادھر سے پھکڑ لیں کام ادھر سے پھکڑ لیں لائنوں تو رہی رہی ہیں ایک چھوٹے سے کام کے لیے کس کو دس دفعہ چلا دو یعنی دس دفعہ پرینٹ کر دو کام تقریبا سیمیلری کرنا پڑ رہا یا فنکشن کو ٹین ٹائم کول کرنا پڑ رہا یا کنسول ٹائم لگانے پڑ رہے ہیں بات دونوں طرف سے ایک ہی ہے اچھا اس کو دس دفعہ چلانے یہ ایک پرابلم ہے اب دس دفعہ چلانے میں سیمپل ہے اس کو کپی پیسٹ کر دو اس کو فنکشن ہم نے پڑا ہو فنکشن میں بنا آگے فنکشن کو دس دفعہ کول کر دو دونوں کیس میں ایک ہی بن رہی ہے دس دفعہ چلانے ہے لیکن دونوں میں لائنیں زیادہ ہی لگ رہی ہیں اگر پرابلم دیکھیں پرابلم یہ کہ اسی لائن کو بار بار چلانے تو اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نیا آپریشن لگا دیتے ہیں ایسا کہ اس کو بار بار چلائے اچھا پہلا آپریشن جو ہم اس میں پڑھیں گی اگر میں کرلی ریسی سے کیا بن گیا بلوک صحیح اس کو نیو لائن پہ لے جاتے تا کہ بلوک واضح آئے اب یہ بلوک بن گیا اب اس کی آؤٹپوٹ کیا آگیا کتنی دفعہ کیوں ڈبا تو بنا دیا اور کیا چاہیئے اس کو لیکن کچھ بھی نہیں لگایا نا مطلب ایک ڈبا پہلے جو ڈبا جہاں سے شروع ہوتا اس سے پہلے کون سی بریکٹ لگاؤں کون سی بریکٹ چھوٹی پینتھسیس بریکٹ اب جیسے ہم نے اگر ایف لگانی ہوتا یہاں پہ ایف لگی دی 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 اب ہم نے ایک ایسا کنٹرول سیکھنا ہے جو اس کو بار چلاتے یعنی اس لائن کو میں کہوں گا دس دفعہ چلا دیں میں کہوں گا بیس دفعہ چلا دے گا تو وہ کنٹرول ہے وائل وہ کنٹرول کیا ہے وائل صحیح ہو گیا جہاں پہ ایف لگاتے تھے وہاں پہ کیا لکھ دی ہم نے وائل ایف کرتا ہے کہ اگر کنڈیشن ٹھیک ہوگی تو بلوگ چلائے گا اگر نہیں ہوگی تو نہیں یہ کیا کرتا ہے کہ جب تک کنڈیشن جب تک مطلب یہ بار بار اس بلوگ کو چلاتا رہے گا جب تک کنڈیشن فالس نہیں ہوتی اب میں نے یہاں پہ لکھ دیا فالس تو مطلب کیا ہوا یہ بلوگ کبھی بھی نہیں چلے اگر میں نے لکھ سے کیا ہوتا ہے جو اس کے آگے لکھا بلوگ ہے وہ بار بار چلتا ہے کب تک چلتا ہے جب تک کنڈیشن ٹرو نہیں ہوتی تو میں کنڈیشن کے لیے میں کیا کرتا ہوں ایک کنڈیشن بنانے کے لیے میں ایک ویری ایویل بنا لیتا ہوں اس کی ٹائپ رکھ دن ہو ٹین کے تو تم اس بلوگ کو چلاتے ہو تو کنڈیشن فالس ہے یا ٹرو ہے کنڈیشن کیا ہے ٹرو ہے یا فالس ہے تو اگر کنڈیشن ٹرو ہو تو کیا کرنا ہے اس نے یہ بلوگ چلانا ہے اس بلوگ میں کیا کرنا ہے جو بھی کوڈ اس نے چلا دی سکریم اچھ اب جب یہ ایک دفعہ چلا لے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کنسول لگا دیتا ہوں آفٹر لوپ اور یہاں پہ کنسول لگا دیتا ہوں بی فور لوپ اس کو ہم لوپ بولتے کیونکہ اس نے ریپیٹ کرنا ہے آفٹر لوپ اور بی فور لوپ اچھ کیسے آئے گا کنٹرول کا ریزرڈ کیسے آئے گا ٹی ایس سی نوڈ اور انڈیکس ڈور بی فور لوپ پرنٹ ایسے ہی آنا چاہیے دھنا لوگکلی کوئی فرق تو ہے نہیں اس کو سیم ہی چلنا چاہیے اب اس کے سامنے اگر میں لگا دوں کنٹرول ابھی چونکہ کنٹرول نہیں لگا تو ایک دفعہ چل رہا ہے ایف لگا دوں گا تو وہ پرنٹ نہیں ہوگا اگر کنڈیشن فالس ہے تو میں نے کون سا کنٹرول لگانا ہے وائل وائل ایک لوپ ہے جو اس کو بار بار چلائے گا کب تک چلائے جب تک کنڈیشن فالس نہیں ہوتی تو اب کنڈیشن ٹرول ہے یہ چلائے گا اچھا ایک دفعہ چل گیا جب یہ دوسری دفعہ چلائے گا تو پھر کنڈیشن کیا ہوگی دوسری دفعہ جب چلے گا تو کنڈیشن ٹرول ہوگی فالس ہے ٹرول اس وقت انڈیکس میں کیا وائل ہوگی وان اور وان لیس دین ایک ور ٹرول ٹرول ایک کنڈیشن کیا ہے پھر جب یہ دوبارہ کوڈ چلائے گا تو اس ٹرول کی وائل کیا ہوگی تو کبھی انڈیکس کی وائل چینج ہو رہی ہے کبھی کنڈیشن فالس ہوگی جب کبھی کنڈیشن ہی فالس نہیں ہوگی تو یہ میشہ اسی لوب میں فسارے گا کبھی بھی آفٹر لوب نہیں آئے گا اور یہ سسٹم کو ہیل کر دے گا کیونکہ کنڈیشن کبھی بھی غلط ہے نہیں اور یہ آگے اور لائن جو چلائی نہیں رہا صحیح ہے تو اب ہم نے کنڈیشن غلط کرنے کے لئے اگر میں یہ کر دوں اب کیا ہوگا جب پہلی دفعہ چلے گا تو اس وقت انڈیکس کی ویلیو کیا تھی تو انڈیکس کی ویلیو ون پلس ون کیا ہو جائے گی تو جب یہ دوبارہ یہاں پہ جائے گا تو اب انڈیکس کی ویلیو کیا ہو چکی ہے تو مطلب کنڈیشن true ہے ایسے بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے جب انڈیکس کی ویلیو 11 ہو جائے گی تو 11 پلس 1 کیا ہو گیا 12 less than greater to 10 condition true ہے یا false ہے false ہے تو پھر کیا ہو جائے گا یہ loop بند ہو جائے گا تو اب console میں کیسے output آئے گی console آئے loop آئے گا پھر print کتنی دفعہ آئے گا دس بار پھر کیا ہوگا after loop before loop print 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 after loop تو اس کا مطلب ہے وہ console اس کے اندر اس نے دس دفعہ چلایا اگر میں نے اس کو دس نہیں چلانا پانئی دفع چلانا ہے تو میں کیا کر less than equal to کیا کر دوں 5 اگر 2 time چلانا تو less than equal to 2 صحیح ہے نا اب دیکھو اگر ایک code میں millions time چلانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے صرف یہاں پہ value کو change کر کے millions کر دیں تو یہ اتنی دفعہ چل جائے تو مسئلہ نہیں ہے otherwise console print کو مجھے million time کر مانا پڑتا تو میں copy paste کتنا کر لیتا کافی سمجھ رہے ہو تو اس لئے یہ loop ہماری زندگی کیا اس کو loop بولتے ہیں loop کیوں کیونکہ یہ بار بار loop ہو گئے وہیں پہ گھومی جا رہے گھومی جا رہے گھومی کب تک گھومی جا رہے جب تک condition true رہتی تو condition کو false ہم نے خود کر ہے کیوں یہ variable تھا میں نہیں value save کر دیں ایک time آتا ہے جب value change all good کوئی problem کوئی issue سب سمجھ میں آگئے صحیح ہے چاہ جی اب کرنا یہ ہے کہ ہم نے two کا table جو ہے print کرنا ہے screen پہ جو بچپن میں کرتے ہوتا تھے نا two one کیا بولتے تھے اس کو two one zero one ایسے بولتے ہوتے کیسے اچیو کریں گے وہ دیکھ گا اس کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اس کو 10 time چلانے اور اب دیکھئے گا مجھے یہ تو کرنا ہی تھا اس سے پہلے یہ print جو میں ختم کرتا ہوں مجھے بنانا ہے result اس کی جو type ہوگی وہ number ہوگی اور اس میں اگر دیکھو index value increase کر رہے تو میں اگر اس کے ساتھ 2 کو multiply کر دوں تو کیا ہوگا let's suppose جب یہ 8 ہوگی تو 8 multiply by 2 کیا ہو جائے 16 and 10 تک جائے گا اس میں result میرا آگئی اب یہاں میں میں سکرین پہ print کر نے تو print کرنے کے لئے میں truth multiply by مزے کی چیز ہے نا اچھا ہے صحیح تو اب آپ نے کرنا یہ ہے 5 کا ٹیبل جو آپ نے بنانا ہے جیسے میں نے 2 کا بنائیا نا آپ نے 5 کا بنانا صحیح ہے تو شروع ہو جاؤ موسیقی